اور پھر ہمارا سامنا ایسے لوگوں سے بھی ہو جاتا ہے جنہیں ہم جانتے تک نہیں جو ہم سے بس ایک لفظ ایک جملہ کہتے ہیں جو اپنی زندگی کا ایک منٹ یا آدھا گھنٹہ ہمیں سوم کر ہماری زندگی کا رکھ بدل کر رکھ دیتے ہیں کوشش کریں جس سے جتنا بھی جس حد تک بھی تعلق ہو اس تعلق میں مخلص ضرور رہیں منافقت نہ کریں ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچے مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ مخلص رہے ہیں جب ہم کسی انسان سے جڑتے ہیں تو اپنے اندر ان کی ایک جگہ بنا لیتے ہیں جب کوئی خاص ہونے لگتا ہے تو ہماری بہت سے چیزیں خود با خود ان کی ہو جاتی ہیں ہمارا نام، ہمارا وقت، ہماری پسند اور ہمارا رنگ بھی نہ بولے سب ان کا ہو جاتا ہے کسی کو بتائے بغیر اس شخص کے سہر میں اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے کتنی عذیتناک ہو سکتی ہے ایسے میں اگر کوئی شخص اچانک پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لے تو بتاؤ کیا بچتا ہے جو اپنا آپ سونپ دیتے ہیں آپ کو ان کا خیال رکھا کریں ان کی مخلصی کی سزا ان کو کئی ٹکڑوں میں کاٹ کر مت دیجئے سینے سے لگانے کے قابل لوگ آپ کی بے وفائی کی وجہ سے اپنے آپ سے بھی الگ ہو جاتے ہیں لاکھ دوست مت بناو مگر ایک ایسا دوست بناو جو لاکھوں میں ایک ہو جو اس وقت آپ کا ساتھ دے سکے جب ساری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے جو بارش میں بھی آپ کے آنسو پہچاند سکے جو آپ کی ہنسی میں چھپے دکھ کو بھی پہچاند سکے جسے جاننے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے جو آپ کے پیٹ پیچھے دفع کر سکے اور اکیلے میں اصلاح تنقیدے لمبی زبانوں سے نکلنے والی زنجیریں ہیں جو اپنے کمزور شکار کو ذہنی طور پر غلام بنانے کے لیے کافی ہیں انہیں توڑنے کے لیے زبانوں کو کاٹنا ضروری نہیں شکار کو مضبوط ہونا ضروری ہے باوکار اور باکردار ہونا ضروری ہے وہ عورت کسی بھی مرد کو اپنے پیار میں پاگل کر سکتی ہے اور اپنی ہر بات منوا سکتی ہے جو عورت مرد کے متعلق یہ ایک راز جان لیتی ہے کہ مرد عورت سے فقط دو جذبوں یعنی عزت اور پیار کا طلبگار ہوتا ہے